یہ دیکھیں یہ سٹم بورڈ ہمارا عام ایکسٹینشن بورڈ کی طرح کام کرے گا ٹھیک ہے اور جو ہی ہم اس کے سینٹر والا بٹن آن کریں گے تو یہ ہمارا پورا بورڈ سیریز بورڈ کی طرح کام کرے گا اس طریقے سے آپ 3 in 1 ایکسٹینشن بورڈ بنا سکتے ہیں اسلام علیکم دوستو ویلکم تو مائی چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنے گھر میں ایسا ایک بورڈ بنا سکتے ہیں جو کہ آپ ایکسٹینشن بورڈ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سیریز بورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ بھی صرف ایک بٹن کی مدد سے ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ نے ایک بورڈ لے لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک ملٹی ساکٹ لگانی ہے تین آم بٹن لگانے ہیں اور ایک ہولڈر لگانا ہے ٹھیک ہے دوستو جو دو بٹن ہیں وہ ہمارے ہولڈر اور ساکٹ کے ساتھ یوز ہوں گے اور سینٹر والا بٹن ہم سیریز کے لیے یوز کریں گے تو اس طریقے سے آپ نے سب کو بورڈ کے ساتھ ٹائڈ کر لینا ہے اور ٹائڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کنیکشن کس طریقے سے کرنے ہیں تو دوستو آپ نے سب سے پہلے فیس کے کنیکشن کریں گے ہم ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں کنیکشن کر رہا ہوں اسی ہی طریقے سے آپ نے اپنے بورڈ کے کنیکشن بھی کرنے ہیں تاکہ آپ کی بورڈ کی ویرنگ اچھے طریقے سے ہو تو سب سے پہلے ہم فیس کے کنیکشن کریں گے اس کے لیے ہم ایک نئے ایک تار لی ہے اس تار کو ہم جو ساکٹ والا بٹن ہم نے رکھا ہے اس کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ ہم ٹائڈ کریں گے اور اس کی تار کا دوسرا سیرہ جو ہے وہ ہم ہولڈر والے بٹن کے نیچے والے پوائنٹ کے ساتھ اس طریقے سے ٹائڈ کرنا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے آپ نے ٹائڈ کرنا ہے تاکہ ہمارے اس بورڈ کے فیس کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں تو اس طریقے سے آپ نے تار کا ایک پیس لے کر اچھے طریقے سے دونوں پوائنٹوں پر ٹائڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم جو بٹن کے اوپر والا پوائنٹ ہے وہ ہم ہولڈر کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور دوسرے بٹن کے جو اوپر والا پوائنٹ ہے وہ ہم ساکٹ کے ساتھ اٹیچ کریں گے اس کے لیے آپ نے تار کے چھوٹے چھوٹے دو پیس لے لینے ہیں اور ایک پیس کو آپ نے اس بٹن کے ہولڈر والی بٹن کے اوپر والی پوائنٹ کے ساتھ ٹائٹ کر کے ہولڈر کے کسی بیو پوائنٹ کے اوپر یا نیچر کسی بیو پوائنٹ کے ساتھ آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ہم اوپر والی پوائنٹ کے ساتھ اس کو اس طریقے سے کنیکٹ کریں گے دوستو اس کام کے لیے ہولڈر آپ چوری والا یا پین والا دونوں میں سے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے اب ہم ساکٹ کے بٹن کے ساتھ اسی طریقے سے ہم تار کا چھوٹا سا پیس لیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے تار کا چھوٹا پیس لینا ہے اس کو ہم بٹن کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے اور اس تار کے دوسرے سرے کو ہم ساکٹ کے جو فیس والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اٹیج کریں گے اس ملٹی ساکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ فیس والا پوائنٹ کون سا ہے اور نوٹر والا پوائنٹ کون سا ہے تو اس طریقے سے آپ نے یہ کنیکشن کرنے ہیں یہ ہمارے فیس والے کنیکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب ہم نوٹر کے کنیکشن کریں گے اس کے لئے آپ نے ایک بلیک تار لے لے میاں جو ہماری ان دونوں پوائنٹوں کے برابر ہو تو ہم اولڈر کے جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کے ایک سرے پر ہم یہ بلیک تار اٹیج کریں گے اور اٹیج کرنے کے بعد ہم اس تار کے دوسرے سرے کو ملٹی ساکٹ جو ہے ہماری ہے اس کے نوٹر والے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے لیکن دوستو آپ نے بھی اسی طریقے سے ان دونوں سروں پر نوٹر تار کو اٹیج کرنا ہے تاکہ ہمارے نوٹر کے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائیں تو دوستو آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ رہ جائے تو دوستو اس طریقے سے ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ہمارا اسٹم الیکٹرک بورڈ کمپلیٹ ہے اب ہم اس کے سیریز بورڈ کے کنیکشن کریں گے کہ سیریز جب ہم نے بورڈ اس کو بنانا ہو تو وہ کس طریقے سے کام کرے گا تو اس کے لیے جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سینٹر والا جو بٹن ہے یہ ہم نے سیریز کا بٹن ہے تو اس کے آپ نے کنیکشن اس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ایک ریڈ تار کا پیس لینا ہے جو ہماری ملٹی ساکٹ کے ارث والا پوائنٹ ہوتا ہے جو تیسرا پوائنٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے تار کا ایک سیرہ اٹیج کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے تار کا ایک سیرہ اس طریقے سے آپ اٹیج کریں گے تار کا آپ نے پیس لے لینا ہے اس کو انسولیشن اتار کر آپ نے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ یہ اس طریقے سے آپ نے تار کا ایک سرہ اٹیج کرنا ہے اور اس تار کے دوسرے سرے کو آپ نے بٹن کے نیچے والے پوائنٹ یا اوپر والے پوائنٹ کسی بھی پوائنٹ کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے تو ہم نیٹے والے پوائنٹ کے ساتھ ہم اٹیج کریں گے اور اس بٹن کے اوپر والا پوائنٹ جو ہمارا رہ گیا ہے سیریز والا بٹن اس بٹن کے اوپر والے پوائنٹ کو ہم نے ہولڈر کے ساتھ اٹیج کرنا ٹھیک ہے تو ہولڈر کے ساتھ اٹیج کرنے کے لئے ہم اس ہولڈر کا جو بٹن ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں اور ہولڈر کے فیس والا جو پوائنٹ ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں لیکن ہم اب آپ کی مرضی ہے لیکن میں جو ہے اس کے ہولڈر کا جو بٹن ہے اس کے جو آوٹ والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اس تار کے ایک سیرے کو اٹیج کروں گا اور اس تار کے دوسرے سیرے کو میں سیریز کا جو بٹن ہے اس کے اوپر والے پوائنٹ کے ساتھ اٹیج کروں گا اس طریقے سے آپ نے اٹیج کر لینا ہے یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک دوستو تو دوستو اس طریقے سے آپ نے اٹیج کرنے کے بعد ہمارے یہ بورد مکمل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو فیس اور نیوٹل کے پوائنٹ دیں گے ٹھیک ہے آپ کو اس کے لیے ایک تار چاہیے ہوگی لمبی تار جو کے ریڈ یا بلیک بھی ہو سکتی ہے یا کوئی بھی کلر ہو وہ ہماری نیوٹل اور فیس کیلئے جو گی تو جو ریڈ تار ہے وہ ہم فیس والے پوائنٹ پر دیں گے جو کہ میں نے آپ کو سٹارڈ میت shoji تھا کہ یہ ہمارا فیس والا پوائنٹ ہے فیس ویرئنگ ہے تو ہم ریڈ تار کو فیس والے پوائنٹ کے ساتھ اس طریقے سے اٹیج کریں گے دوستو اور نیوٹل والے پوائنٹ کو ہم نیوٹل والی بلیک تار کے ساتھ اٹیج کریں گے جی آپ تار اس پوائنٹ کے ساتھ بھی ہولڈر کے پوائنٹ کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں یا سوپٹ کا جو نیوٹر والا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ بھی اٹیج کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مردی ہے تو اس طریقے سے میں اس کے نیوٹر والی پوائنٹ پر ہولڈر کے ساتھ اٹیج کرنا کیونکہ یہ قریب ہے اس طرح اٹیج کرنے کے بعد ہماری وائرنگ کمپلیٹ ہوگی ہے اور ہم آپ کو اب اس کو چلا کر بھی دکھائیں گے سب سے پہلے میں اس کے نیچے والے کور کو رکھ کر اس بورڈ کو بند کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے بورڈ سیف ہو جائے ٹھیک ہے کسی قسم کی ہمیں کران کا خدشہ نہ ہو اس طریقے سے آپ نے بھی بورڈ کو نیچے سے بند کر لینا ہے سیف کر لینا ہے سیفٹی فاسٹ ٹھیک ہے دوستو سیفٹی فاسٹ ہے اس طریقے سے آپ نے اس بورڈ کو کنیکشن کر کر بلکل تیار کرنا ہے اب میں آپ کو چلا کر بھی دکھاؤں گا سب سے پہلے میں آپ کو ساکٹ لیا کر لکھاؤں گا اس ساکٹ پر آپ کوئی بھی یوز اس طریق بلب واشنگ میچین کوئی بھی چیز چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں اس کو ایکزمپل کے لیے میں یہ ہولڈر ایک بلب لے کر آئے ہوں یہ میں اس کو یہ آن کی ہے یہ دیکھیں بالکل نارمل کام کر رہا ہے جیسے نارمل ایکسٹینشن بورڈ کام کرتا ہے اور ہولڈر کے لیے میں بھی ایک بلب لے کر آئے ہوں یہ اس لیے ہولڈر لگا ہے کہ اگر کسی جگہ آپ نے روشنی کرنی ہو اور آپ کے پاس ایکسٹر ہولڈر نہ ہو تو آپ اس بورڈر کو لے کر جا کر وہاں پر آپ اٹیج کر سکتے ہیں تو دوستو یہ کرنے کے بعد اب میں آپ گلتا ہوں گا کہ یہ سیریز بورڈر کیسے کام کرے گا اس کے لیے آپ نے ایک تھری پنچھو لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تھری پنچھو لینا ہے یہ ہم تھری پنچھو لیں گے ٹھیک ہے اس تھری پنچھو کو آپ نے اس کے اوپر والا جو پوائنٹ ہے اس اوپر والا پنچھ لوگ کہ ہمارا آفوالا پوائنٹ ہے اس کے ساتھ اک طار کا سیرہ اٹیج کرنے��� کوئی بھی آپ نے ایک دو فوڈ کی تار لے لنیا ہے ٹھیک ہے یہ ہم بلوکلر کی تار دیں گے آپ اسی بھی کلر کلر کی تار لے سکتے ہیں تو اس کے اوپر والے پوائنٹ پر ہم نے ایک سیرہ اٹیج کرنا ہے اور دوسرا سیرہ جو ریڈ پوائنٹ ہوتا ہے رائیڈ ہینڈوالا اس پوائنٹ کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے اس ٹانگ کے ساتھ آپ نے اٹیج کرنا ہے جیسے یہ میں اٹیج کر رہا ہوں آپ میں اسی طریقے سے اس کے ساتھ کنیکشن کرنا ہے تاکہ یہ ہمارا صحیح طریقے سے ورک کر سکے آپ نے بھی اسی طریقے سے اٹیج کرنا ہے یہ میں نے اٹیج کر دیا اٹیج کرنے کے بعد اس کو میں سینٹر سے کار کر اس کی انسیلیشن کو اتار دوں گا اب اتارنے کے بعد میں اس کا کور دوبارہ لگا دوں گا تاکہ ہمارے جانا سیفٹی ہو جائے ہمیں کسی قسم کا کرانٹر نہ لگ سکے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے بھی اٹیج کرنا ہے دوستو آپ نے جو کنیکشن جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ نے کرنا ہے کسی قسم کے کوئی کنیکشن تبدیل نہیں کرنا ٹھیک ہے نہیں تو یہ اس طریقے سے ورک نہیں کرے گا اب یہ میں نے لگا کر شو اب اس کی ساکٹ کے پائنٹ پر لگا دوں گا ٹھیک ہے اب آپ نے ہولڈر والا بٹن بند کر دینا ہے اور سیریز والا جو بٹن ہے اس کو آن کر دینا ہے اور ساتھ ساکٹ والا بٹن بھی آن کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ سیریز بوڑ میں تبدیل ہو گیا ہے اب ہم کوئی بھی تار کوئی بھی چیز میں یہ تار کی پیس کو چیک کر کے بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ آپ چیک کریں یہ بالکل سیریز بوڑ جیسے ہوتا ہے ویسے کام کرے گا اور اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ میں اب الیکٹرک بوڑ نہ ہوں تو آپ نے ہولڈر والا بٹن آن کرنا ہے اور سیریز والا بٹن بند کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا اب نارمل بورڈ ہو گیا الیکٹرک بورڈ ہو گیا اس طریقے سے دوستو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ ایسا بورڈ بنا سکتے ہیں جو کہ سیریز بورڈ اور الیکٹرک بورڈ دونوں آپ کے کام کرے گا ٹھیک ہے دوستو تو ویڈیو اچھی لئے یہ ضرور لائک کریں اپنی رائے کا اظہار کاؤنٹ باکس میں ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں